موسیقی مسلمانوں کے بیچ تقریر میں کانگریس اور دوسرے ویرودی پارٹیوں پر جم کر نشانہ سادھ رہے کہہ رہے ہیں کہ ان پارٹیوں نے ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا دوسری طرف اتفردیش میں سماجبادی پارٹی کی نیتا اور کانگریس نیتا سلمان خرشید کی بتیجی ماریا عالم خان تو ووٹ جہاد کرنے کی بات کہہ کر مسلموں کو بڑکانے کا کام کر رہے ہیں سوال اس بات کو لے کر رہے ہیں کہ کیا مسلموں کو بڑکا کر ہی ووٹ مل پائے گا کیا آج اسی مددے پر بڑی بحث کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں مدیہ پردیش میں کانگریس نے نہیں دیا راجستان میں کسی مسلمان کو نہیں دیا ستیز گڑھ میں نہیں دیا سب بتائیے پھر آپ کی نمائن زگی کون کرے گا پھر لوگ سبح چناؤں میں اب تیسرے دور کی بتدان سے پہلے مسلم ووٹ کے لیے مارا ماری تیز ہو گئی ہے کوئی ووٹ جہاد کی بات کر رہا ہے تو کوئی خود کو مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتیشی بتانے میں لگا ہے کوشش ایک ہی ہے کی کیسے بھی ہو مسلمان ووٹر کو اپنے پالے میں لانے کی مسلمان ووٹ پانے کے لیے اویسی تابر توٹ ریلی کر رہے ہیں بائک سے گھر گھر جا رہے ہیں لوگوں کو مجلس کو ووٹ دینے کے لیے اپیل کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں اویسی کانگریس اور دوسری وپکشی پارٹیوں پر بھی حملہ ور ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صرف وہ ہی مسلمانوں کی آواز ان کی پارٹی مجلس ہی ہے مہراشترہ میں فارٹی ایٹھ لوگ سوا کی سیٹیں کتے ہیں فارٹی ایٹھ نہ کانگریس نے نہ عدف ٹھاکرے نے نہ شرط پوار نے ایک بھی مسلم اخیلیت کو ٹکٹ نہیں دیا اور کون ٹکٹ دیا امتیاز علی المندلس سے لڑ رہے موجودہ امپی جو ہیں اب اٹھا کر دیکھ لو مدیہ پردیش میں کانگریس نے نہیں دیا راجستان میں کسی مسلمان کو نہیں دیا چھٹیز گڑھ میں نہیں دیا آپ بتائیے پھر آپ کی نمائن زگی کون کرے گا پھر تو اسی لیے یہ کوتاہی اور کاہلی سے بیدار ہوئیے اور اپنے کے کوٹ کا استعمال کریے اور یہ آپ کا الیکشن ہے کینڈیٹ آپ ہیں ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ آپ کرنے والے ہیں ٹھائرئے اویسی ہر منج سے مسلمانوں کی بات کرتے آئے ہیں اب یوپی میں بھی مسلم ووٹ پانے کے لیے ہر طریقہ اپنایا جا رہا ہے فروخ آباد میں سلمان خرشید کی بھتیجی اور سماج وادی پارٹی کے ریتا ماریا عالم نے تو مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے ووٹ جہاد کرنے کی اپیل تک کر ڈالی بہت حلواندی کے ساتھ بہت جذباتی نہ ہوگے بہت خاموشی کے ساتھ ایک ساتھ ہوگے ووٹوں کا جہاد کرو کیونکہ ہم صرف ووٹوں کا جہاد کر سکتے ہیں اور اس سنگی سرکار کو بھڑانے کا کام کر سکتے ہیں بہت شام آتی ہے جب میں نے آج یہ سنا کہ کچھ مسلمانوں نے آج یہاں پر بیٹھ کے مکیش راجپود کی میٹنگ کرائی مجھے لگتا ہے سماس سے ان کا ہوتا پانی بند کر دینا چاہیئے ووٹ جہاد کی بات کر کے پرکار کی باتوں پر وپکش نے اتر آنا یہ ان کی باوکلات ان کے پیرو تلی زمین کھسک رہی ہے یہ تو بتا ہی رہا ہے لیکن اپنے دیش کے لوگ تنترک کا جو اس کے ایک پویترتہ ہے اس کو درباگے سے وہ ٹھےس پہنچا رہے ہیں ماریا عالم کے بیان پر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے صفائی میں ماریا عالم کہہ رہی ہیں کہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا سماجوادی پارٹی کے دوسرے ریتا بھی مسلمان ووٹ پالے میں لانے کے لیے مافیاؤں کا سہارا لے رہے ہیں ویسے آج کا مسلمان سمجھدار ہے آج کا مسلمان جانتا ہے کہ کون ووٹ بینک کی راجنیتی کے لیے ان کا استعمال کر رہا ہے اور کون ان کے ہت کی بات کر رہا ہے ایسے میں سوال ہے کہ کیا چناوی موسم میں ووٹ جہاد کی بات کر یا خود کو مسلمانوں کا رہنوما بتا کر مسلمان ووٹ کو اپنے پالے میں کر پائیں گے اسے بھی بڑا سوال ہے کہ مسلمان ووٹ کو باتنے کی کوشش میں کس کا نفع اور کس کا نقصان ہوگا ویرو رپورٹ ٹائمز ناؤ نبھارا پھل ملا کر سارا کھیل اس بات کو لے کر رہے کہ کون مسلم کو اپنے پالے میں کر لے اور اس بار کی چناو میں اپنا فائدہ بنا لے کیونکہ کوئی ووٹ جہاد کی بات کیا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ دوسرا کوئی کچھ مسلموں کے لیے کر رہی نہیں رہا ہے جو کر رہے ہیں ہم ہی کر رہے ہیں تو ایسے میں یہ بات تو کم سے کم ساپ ہو جاتی ہے کہ یہاں صرف مسلموں کو اپنے پالے میں کرنے کی کوشش ہے اور یہ ساری ٹیکٹس جو ہے ہے وہ پولرائیزیشن کی اس پر بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ کئی سارے میہمان جھڑ گئے ان کا تاروب آپ سے کروا دیں ہمارے ساتھ انیرا سنگھ جڑ گئے یہ جو کہ بی جی پی کی پروکتہ ہیں ہمارے ساتھ سوری پرکاش میتھل جی جڑ گئے راجنی تک وشلش رکھیں آجے ورما ہمارے ساتھ جڑ گئے کانگریس کے مخر پروکتہ ہیں اور دانیش قریشی ہمارے ساتھ جڑ گئے اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا پروکتہ اے آئی ایم آئی ایم کے سب یہ مہمانوں کا بہت بہت سواگت میں دانیش بھائی شروعات آپ سے کرتا ہوں مطلب جو کر رہے ہیں بیریسٹر سددن اویسی صاحب ہی کر رہے ہیں مسلموں کے لیے کانگریس ٹکٹ نہیں دے رہی ہے ناراضگی آپ کے ادھر خاصے سے بھی ہے مطلب دوسری وپکشی پارٹیاں مطلب بی جے پی پر تو آپ حملہ بولی رہے ہیں لیکن دوسری وپکشی پارٹیاں بھی مسلموں کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو مجھے یہ بتا دیجئے میں تو اتنا ہی جاننا چاہتا ہوں کہ بیریسٹر سددن اویسی صاحب بلک کہہ رہے ہیں آپ بتا دیجئے کہ مہاراستر میں پوری جیتے ہیں 48 سیٹے ہیں پوری کی پیری مطلب مسلمانوں کے پاس ہے یا راجستان کیوں بات کر رہے ہیں یا سپیزدر کی بات کر رہے ہیں یا ایمٹی کی بات کر رہے ہیں تو تمام سیٹے ان کو دے رہے ہیں بیریسٹر صاحب کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سبج میں آتی ہے لیکن گجرات میں آکے امیر شاہری یہ کہتے ہیں کہ دیش میں شریہ نہیں چلے گا اور یہ مسلمانوں کا کانون نہیں چلے گا کہ دیش میں شریہ لاغو ہے دانیش بھائی میں آپ کے پاس آؤں گا میں سوری پرکاش مہتن جی پلیز ابھی آپ کی باتیں irrelevant ہے سوری پرکاش جی میں آپ کو پورا موقع دوں گا آپ کی باتیں irrelevant ہے سوال دراصل کانگریس پارٹی سے defense میں کیا کریں گے اجی برما جی کیونکہ دیکھیں بی جے پی پر آروپ لگاتے ہیں ست دون دون بیسی وہ تو سمجھ میں آتا ہے وہ تو جس ستر کی politics کرتی ہے بارتی جنتا پارٹی ہندو اور مسلموں کی بات پر وہ ان کا سٹینڈ بہت کلیر ہے لیکن کانگریس پارٹی تو اپنے آپ کو secular بتاتی ہے ہمیشہ اور آج او بیسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کئی راج جیسے بڑے راج جیسے جہاں پر مسلموں کو representation دیا ہی نہیں وہ آپ کی مان سکتا اور آپ کے سیڈ بٹوارے کو لے کر سوال کھڑے کر رہے ہیں دیکھیں آدھرنی یہ یوہا اینکر مہود ہے پورا دیش او بیسی صاحب کو جانتا ہے کہ ان کا پریبار بہت کچھ بھی بول دیں میں آپ کو روک رہا ہوں دیکھیں سر میں یوہا ہوں یا بہت ایکسپیننس دو اس کا کم سے کم آقلین آپ نہ کریں ٹھیک ہے آج جی میں بہت قاعدے سے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں جی ہلو تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں geبرارار دو کام کر رہی ہیں ایک بیچارہ جو بلتکاریوں کو سرکشن دے کے ایک بنارہی ہے ایک بیچارہ جو پہلوان بیٹیوں کے اوپر اتیی اچار کرا کر بلتکاری ایم پیوں کو سرکشن دے رہی ہے ایک بیچارہ جو gst کے بہت کgaryے بہت کاریوں کو مار کر ان چھوٹے بیپار کو ختم کر رہی ہے ایک بیچارہ جو دیش کے بڑے بھیاپاریوں پر پورا دھن لٹا کر سارے ٹھیکے کانٹیک دے رہی ہے ایک بیچاردھارہ جو رشتاچاریوں سے بارنٹ کے نام پے پیسہ لے کر ان کو بھاجپا نام مک میں دھولائی کر کے ساف کر دیتی ہے ایک بیچاردھارہ جو دیس میں ہندو مسلم پھیلاتی ہے ایک دوسری بیچاردھارہ جو کانگریس پارٹی کی رہول گانڈ کی پرینکہ گانڈ کی سونیا گانڈی کی کھڑگے جی کی عجیب الرما کی اور دیس کے 140 روڑ پہتالیس روڑ مطداتاؤں کی وچاردارہ ہے جو چھوٹے بیاپاریوں کے دھان دکھ رہی ہے بیٹیوں کو بچا رہی ہے ایسے بلتکاری ایمٹی کے اس میں جو برجول ریونہ ہے اجے ورما جی سنیا ایسا ہے نا کہ سوال اے آئی ایم آئی ایم کے اصدود نویسی نے اٹھائے تھے اور سوال کا جواب بھی انہی کے سندر میں ہم لینا چاہتے تھے اب بھارتی جنتہ پارٹی پر چلے گئے میں ایک بار پھر آپ سے پوچھنا ہوں اجے ورما جی او بیسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ صرف مسلموں کی بات کرتے ہیں لیکن ریپریزنٹیشن کی بات آتی ہے تو کانگریس پارٹی بھی وائی کرتی جو بھارتی جنتہ پارٹی پر اروپ پلکتے ہیں اس پر جواب دیئے آپ کی سوچ کیا ہے وہ الگ چیزیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے چھتیزگڑ مدردش راجستان مہاراستر کیوں مسلم ریپریزنٹیشن نہیں دیا یہ او بیسی کا سوال ہے سر اب میں او بیسی پر جواب دیتا ہوں پورا ہندوستان جانتا ہے کہ یہ بھاجپا کی بی ٹیم کے روپ میں دیس میں بیناسکاری طاقتوں کو بڑھانے کے لیے بوٹ کٹنگ کے فارمولے کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے پتہ نہیں کتنی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اور اس کو بچنے کے لیے ان کو کیبال اسی کام کے لیے بیجے کیا کہ بیہم نسطہ پھیلائیے ہندو مسلم مڑھائیے تو یہ بھاجپا کا ایجنڈا ہے انہی کی بی ٹیمیں انہی کے لیے کام کرتے ہیں جو ریکوڈڈیڈ بیڈیو اور سیڈی بی جے بی کے آئی ٹی سیل اور بی جے بی کے نیتا لکھ کے بھید دیتے ہیں آر ایس ایس کے لوگ لکھ کے بھید دیتے ہیں مہارا انہیں بنا رکھا ہے دیکھ لینا انہی کی سیڈیں یہی جیتیں گے اور کوئی نے جیت پایا گا سب ایجنڈا ہے تو یہ ان کا ایجنڈا ہے دانیشی جواب دیتی جو وہ کہہ رہے ہیں آپ بی جے پی کی بی ٹیمیں اور وہ کر رہے ہیں جو بی جے پی بول رہی ہیں دیکھئے اب سوال یہ ہے کہ الیکٹرو بانڈ پر اتنا سارا بول گئے ورمہ جی اچھی بات ہے مجھے تو بہت اچھا لگا لیکن اکیلے بھارتی جنتا پارٹی سے کیوں پوچھ رہے ہیں اپنے نیتاؤں سے بھی پوچھ لیتے کہ ساڑھے تیرہ سو کروڑ روپے بانڈ میں تو آپ کو بھی ملا ہے اور اس میں کس نے کس نے ملی بغیر کر کے کیے انٹراب بات کریے اپنے اتنا سارا بولا تو ہم تو نہیں سن رہے تھے اب سنیے اس کے بعد آگے کی میں بات بتا دوں آپ کے پردیش کے چلنگانہ کے پردیش کے مکھے منتری ریبند رگڈی خود کہہ رہے کہ ہم ہلا نہیں پائے اویسی صاحب کو تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو آپ ان کو پرس کریے کہ یہ نہیں چلے گا ایسا تو کیونکہ وہ تو خود ہار سوکار کر لیے کہ ہم نہیں ہلا پائے اویسی بندوں کو اور تمام کی تمام سیٹے جیتی تو دکت کیا ہے آپ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پارٹی کی لائن بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ پارٹی کی لائن ریونت ریڈی ریڈی الگ بول رہے ہیں عجائی ورما الگ بول رہے ہیں رہے کہ دوسرے نمبر کی بات چار بڑے راجیوں کے اندر میں اویسی صاحب نے پوچھا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیں تمام چاہیس صحیح سے ماریے لگے نہیں ہم آگر جھوٹ بول رہے ہیں ارطالیس میں سے ہم نے بیس سیٹے دے رکھی ہیں آگر تو دیجئے آگر آپ کے سامنے ہیں لیکن دانش رائی سوال سے کتنا پر نہیں ہے سوال تو یہ بھی ہے نا کہ اس دنوں ویسی سیاست کریں گے تو صرف مسلموں کے نام پر کریں گے لوگ تو آپ سے بھی سوال پوچھ سکتے کہ آپ نے کتنے اندروں کو ٹکٹ دیا میں جواب دوں میں جواب دوں آپ کو میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہم تو ابھی مکچہ تین سیٹوں کے بھی فوکس کر رہے ہیں لیکن اگر اس کی کارپوریشن کی بات کی جائے تو کارپوریشن میں آپ کو نمبر اپنے ممبرز مل جائیں گے جو مسلمانوں کے علاوہ جاتیوں کے بھی ہیں تو آپ کی دکت کیا ہے کہ آپ کمپیر جو کرنے جارے ہیں جس دنے دیش کے پردار منتری بن جائیں گے اسے آپ سوال پوچھے گا اور ہم بھی سوال پوچھیں گے کہ اسی کے درشق میں پیدا ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ملی ہوئی ہے لیکن انیس سو سہتالیس میں بابری مسجد کے اندر میں مورتیاں رکھوانے والی تب تو بھارتی جنتہ پارٹی نہیں کیا تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ بتا دیجی آپ عویسی صاحب تو کہتے ہیں کہ جو کیا صرف مسلموں کے لیے اے آئی امائم نہیں کیا یا جو کریں گے وہ عویسی صاحب ہی کریں گے اور وہ جو سوال پوچھتے ہیں اس میں بھارتی جنتہ پارٹی سے بھی کچھ سوال نظر آتے ہیں کہ مسلم ریپریزنٹیشن اپنے ٹکٹ بٹوارے میں کہا ہے میری سب کو رام رام اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں سالوں پہلے میں نے کہا تھا کہ عویسی صاحب جو ہیں وہ میکنگ ان جنہ پروسس میں اور جو محنت بلہ بھائی پٹیل صاحب نے کری تھی ساری جو ایسٹیٹس تھے راجہ مہاراجوں کے ان کو سب کو بھارت میں انکلوسیف کرا دیا تھا کتم کرا دیا تھا ایک بھارت شریش بھارت بنانے کا پوری پوری انہوں نے محنت کری تھی کتم اٹھائے تھے اب واپس مجھے لگتا ہے کہ اسی اتحاس کو دھرانے کے لیے پورا پیاس کر رہے ہیں عویسی صاحب اور انہوں نے جو پرشن کیا ہے اس کا اتر عجی جی نہیں دے پائے کہ بھائی جو لوگ راجہیتی کرتے ہیں تشتی کرن کی اور کہتے ہیں کہ بھارت تورش میں پہلا عدکار جو ہے کسی بھی چیز پر وہ مسلمانوں کا ہے تو بھئی ہے ریپریزنٹیشن کہاں ہے بہت سارے راج جگنا دیا ججی اس کا اتر نہیں دے پائے دائیں بائیں بھارتے جنتہ پارٹی اور کرناٹک آر جانے کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے اتر نہیں دے پائے اویسی صاحب کی ایک بات کی تعریف میں بلکل کرتی ہو کھل کر ڈنکے کی چوٹ پر مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں بھائی ان کی تو پارٹی کے نام میں ہی مسلمین ہے باقی جو مسلمانوں کی راجمیتی کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو ٹی ایم سی ہو سماجوادی پارٹی ہو ایکس وائی زی کوئی بھی ہو آر جی ڈی ہو بھئی آپ بتا دو ہاں کام کی اگر میں بات کروں کہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ کام صحیح معنی میں کس نے کیا موڈی سرکار نے کیا تشکی کرن کے تحت سب سے زیادہ کام کس نے کیا کانگریس پارٹی نے کیا یہ وہی کانگریس پارٹی جو مائنورٹی کمیشن اٹھا کر لے آئی ویسے تو اس میں گیک آ جاتا ہے باقی بھی جو مائنورٹی میں دھرم ہیں وہ بھی ہیں چاہے وہ سکھ ہو چاہے بود ہو چاہے جین ہو چاہے پارسی ہو پرنتو کام ایک وشیش جو دھرم ہے اس کے لیے کیا گیا وقت بود کو اور زیادہ مجبوط کر دیا گیا کہ بھئی آج تو پارلیمنٹ بھی ہمارا نہیں ہے اور پتا چلا اتنی جو بلٹیس ہیں وہ ہماری نہیں جہاں انگلی رکھ دیں گے زمین تمہاری یہ حالت کس نے کری یہ کانگریس پارٹی نے کری ہے اگر میں موڈی سرکار کی بات کرتی ہاں ہم بات کرتے ہیں ہنو کی بات کرتے ہیں سناتن کی بات کرتے ہیں جو کی بلکل نہیں کی جاتی تھی پہلے ہم کرتے ہیں ہم اپنی مندروں کی بات کرتے ہیں لیکن اگر انیلا کی آج اگر بات ہوتی ہے مسلموں کے ریپرزنٹیشن کی تو کیا یہ صرف اس لیے تاکہ ووٹ جو ہے وہ پولرائز ہو پائیں جس سے بی جے پی کو ڈینٹ ہو پائیں جو پولرائز کرانا چاہتے ہیں وہ کراتے رہے ہیں ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں ایک ایک ناغرے کے لئے کارے کر رہے ہیں کوئی بید باہب نہیں ہے جتنی بھی سوشل سکیمز ہیں ہم دیکھیں جی سب سے اعداد فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے کس کو پہنچ رہا ہے انہی لوگوں کو پہنچ رہا ہے جن جی ووٹ لے لے کر ان کو خوب گریب بنایا گیا ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا یہ کہا گیا مدرسہ سے بعد تو تم کوئی ایڈوکیشن حاصل مت کرو بھائی دماغ کے دروازے کھل جائیں گے دنیا میں کیا ہو رہا ہے موڈن ایڈوکیشن اگر پا لیا اگر تم آئی ایس آئی پی ایس ڈاکٹر انجینئر بن جاؤ گے ٹیچر بن جاؤ گے پروفیسر بن جاؤ گے تو پھر اپنی بدھی لگانے لگو گے تمہیں موڈی میں لاگ گھن نظر آنے لگ جائیں گے پھر راہل جی کو کیسے ووٹ کرو گے کیا یہ وہ راج لیتک دل ہے ٹھیک ہے انیلہ جی میں آؤں گا آپ کے پاس لیکن سوری پرکیشن ایس بار کی چناؤ میں یہ کیا صاف ہو گیا کیا کہ اگر مسلموں کو اپلے پانے میں کرنا ہے تو انہیں ڈرانا پڑے گا انہیں ڈمکانا پڑے گا انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ جو کر سکتے وہ صرف ہم کر سکتے ہیں ووٹ جیاد پر اتارو کرنا پڑے گا صرف ووٹ کیا مسلموں کا ایسے ہی مل پائے گا کیا ایس بار کی چناؤ میں دنے والا نوراک بھائی پہلے تو آپ کو اور پوری دیش کو بھارت ماتا کی جب اندے ماترم اور ابھی میرے کو دو لائنیں یاد آ رہی ہیں چاہے وہ کانگریس کے لیے ہو اور چاہے وہ AIMIM کے ہمارے دانج بھائی کے لیے ہوں کہ تیری جبان ہے جھوٹی جمہوریت کی طرح اور تُو ایک ضلیل سی گالی سے بہترین نہیں یہ کسی شہر نے لکھنا تا چاہر لائنے اور یہ انہوں پہ جھوٹی کہیں مجموعہ جھوٹا بٹا رہے آپ کیا بہترین تم جلیل گالی ہو کیا بول رہے ہیں حانش جمہوریت کیلئے جلیل گالی ہو سنو اب چاہے سنو جہویت سے تک جھوٹا بتا رہے ہیں سمو پہلے سنو میں نہیں دو سیکنڈ سنو سنو مجھے یہ بتائیے جہویت کو کیوں گالی دے رہے ہیں آپ جلیل سے گالی سے بہترین نہیں آپ جھوٹی جلیل گالی کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اینکر مہودے کو اس میں انترونی کرنے کی ضرورت ہے دانش بھائی ایک منٹ دانش بھائی پہلے تو یہ کہ اینکر مہودے کو انترونی میں کروں گا سر انٹرون کروں گا پہلے آپ بول تو لینے دیجئے اگر مجھ سے زیادہ مورچہ آپ سمال لیں گے تو میں کیا بولوں اس میں پہلی بات پہلے اور دوسری چیز یہ جو آپ نے سوال پوچھا نا اس کا آشاء وہ خود پشت کریں گے وہ اپنے پروکتہ خود ہیں میں ان کا لائر نہیں ہوں وہ اپنے پروکتہ خود ہے آپ نے سوال اٹھایا کہ وہ جمہوریت کو کیا گالی دے رہے ہیں اس پر جواب دیں گے سورے پرکاش مہتل پرکاش مہتل جی آپ جمہوریت کو گالی کیوں دے رہے ہیں یہ سوال ہے دانش قریج کا پہلے یہ بتا دیئے پھر آگے اپنی بات تیری جبار یہ جوٹی جمہوریت کی طرح ہے تُو ایک جلیل سے گالی سے بہترین نہیں یہ لوگ تندر کی بات کرتے ہیں لوگ تندر میں کے بعد مسلمانوں کی یہ بات کرتے ہیں یہ سب سے بڑی جوٹی جمہوریت ہے ان لوگوں کی یہ کہتے ہیں کہ ہم دیش میں چنان لڑ رہے ہیں لیکن کہ پارٹی میں کہوال اتحاد المسلمین کہوال مسلمانوں کے لیے یہ کام کریں گے چیچری چیچ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے انوراد بھائی کانگریس سے اور اے آئی ایم آئی ایم سے یہ لگاتار یہاں چلا رہے ہیں کہ اے آئی ایم آئی ایم کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو پرسیتیسٹ نہیں دیا اُسر کانگریس جو ہے وہ سب سے بڑا مسلمان بننے کے لیے کوشش کر رہی ہے میں اوڈی چی ہوں اور ایسی ایسی میرے مطر ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس نے ادھکار دیا جائے برمادی پارٹی کو کہ کرنا تک کے اندر ہمارے ارکشن میں مسلمانوں کو بگر کسی جاتگت بیت باؤک ہے پورے مسلمانوں کو انہوں نے ارکشن دے دیا پہلی چیٹ اور دوسری چیٹ سمدیدان کے کون سے سنسوڈن میں یا پھر کسی آرٹیکل میں لکھا ہے کہ آپ جرم کی آدھار پر مسلمانوں کو ارکشن دے سکتے ریشما کو یادی سلینڈر دیتے ہیں تب ہی رشمی کو دیتے ہیں یادی کسی عبدالل کو پکھا مگان دیتے ہیں لیکن سوری پرکاش مہتیل جی میں اس کو آج کی دیویٹ کے پرسپیکٹیو پر سمجھنا چاہ رہا ہوں کیا مسلموں کا ووٹ تب ملے گا جب آپ بھڑکائیں گے یا ڈرائیں گے ہاں یہ فیکٹ ہے نا انوراب بھائی آپ دیکھئے ساتھ ساتھ تک مسلمانوں کو وہ ووٹ بینک کی طرح نہ نے یوز کیا ہر چنان میں یہ آ جاتے تھے ابھی یہ سنگ آپ نے مریم جو ہے نا اس کی دیکھی ہو گیا کشید کی سٹیٹمنٹ یہ سنگی ترکار بدلنی ہے کبھی یہ سنگ کے ماتجم سے ڈرائیں گے کبھی بھاجپا کے ماتجم سے ڈرائیں گے لیکن اصلیت یہ ہے کہ جہاں جہاں ان کی ترکار وہاں آپ دنگے ہیں آپ اتر پردیش میں دیکھ لیجئے نو دنگا یوپی میں صرف چنگا کیونکہ اتر پردیش میں سب کا سانت سب کا دکھان سب کا سب کا میں جن صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس عجیب ورما جی آپ کیا کسی بھی طریقے سے چونکہ آپ انڈی الائنس کا ایک حصہ ہیں مجھے یہ بتائیے کیا کسی بھی طریقے سے ماریا عالم خان کے اس بیان کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کوئی جیاد نہیں کر سکتے آپ ووٹ جیاد کیجئے جیاد کی ٹرمینولوجی کو عجیب ورما بیٹھ کر یا کانگریس کو کوئی نیتا کیا سپورٹ کر سکتے ہیں کیا دیکھیں میں نتھو سنگھ کے جواب تو نہیں دے سکتا ہاں مطر میڈیا کے اینکر کا جواب دے سکتا ہوں جو ایجنڈا چلاتے ہیں آپ کا جواب میں دے سکتا ہوں آپ کے آپ کے فیور کی چیز نہیں ہے تو آپ کو یہی لگے گا آپ کے گھڑ بندن کے کسی نیتا نے یہ کہا اس لیے یہ سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ہم ہیں مطر میڈیا سے ہی ہیں اس لیے تو پورا دیش جانتا ہے اس لیے تو دوہزار چودو میں آپ کی کیا حشر کیا دوہزار انیس میں آپ کیا حشر کیا دے شکتا ہے دیش کی جانتا آپ کو بھی جانتی ہے دیش کی جانتا آپ کو بھی جانتی ہے ہم چاہتے ہیں آرے بولنے دیتے ہیں آپ کو لیکن آپ لوگوں کو صرف اپنے سے اوپر کچھ نہیں دکھتا نا آپ لوگوں کو صرف تومہ جڑنا آتا ہے سن لیجیے جو رہا اجیب ورمہ جی ماریہ عالم خان پر جواب دیجئے یہ ووٹ جیاد کو سپورٹ کرتے ہیں کیا ووٹ جیاد کو سپورٹ کرتے ہیں کیا اجیب ورمہ جی پلیس اجیب ورمہ جی پلیس ایک منٹ بیتن ساپ پلیس بولنے دیجئے نتو سنگھ کا مائک ہے نتو سنگھ کے مائک کو بند کر رہا اجیب ورمہ جی یہ چیز آپ کی ٹھیک نہیں ہے آپ کسی کو اس کے نام سے مول نام سے ہی بولی آپ کو بھی کوئی xyz بولے گا آپ کو برا لگنے لگے آپ کسی کے مطر ہو جائیں گے کسی کے شترو ہو جائیں گے کسی کے قریبی ہو جائیں گے کسی سے دور ہو جائیں گے اجیب ورمہ جی ماریہ عالم پر کیا کانگریس کا سٹینڈ ہے اجیب ورمہ جی آپ تک آواز پہنچ رہی ہے آپ کا فرینٹ روازہ فریز ہو رہا ہے ماریہ عالم پر بات کیجئے جیہاد کا مطلب پورے دیس کو پتا ہے کہ لوگ سنگرس ادھرم کے قلاب دھرم کی لڑائی اب یہ ماریہ بتائیں گے کہ انہوں نے کس اس میں کیا ہے لیکن ہم لوگ تو ادھرم کے قلاب سنگرس کی لڑائی لڑ رہے ہیں دیس کے لوگ لڑ رہے ہیں دیس کا بوٹن لگ رہا ہے بلتکاریوں کے خلاب لڑ رہے ہیں بلتکاریوں کو امپیو کو بودی میں بیٹھاتے ہیں اس لیہا سے آپ بھی جیاب کر رہے ہیں دیس کے بیوپاریوں کو ختم کر دیا دیس کا سوشل فیبرک ختم کر دیا دیس میں ہندو مسلم ایجنڈا تستکن کی راجنیتی یہ کرتے یہ گوڑسے کی وچار دھارا کے لوگ عجی جی اس کا مطلب یہ اگر آپ اس جہاد کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی جہاد کر رہے ہیں ہمیں رام کو بچانا ہے ہمیں گاندھی کو بچانا ہے ہمیں رامڑ سے رام کو بچانا ہے ہمیں گناتھو سے گاندھی کو بچانا ہے جہاد کا مطلب ہوتا ہے سنگرش کرنا تو یہ اگر سنگرش آپ بھی کر رہے تو مطلب آپ بھی جہاد کر رہے ہیں یہ سیدھے شبد میں جانا یہ تو میٹر میڈیا تے کر رہے کہ سرکار کا ایجنڈا چلانا ہے مطلب پروکتہ نہیں بتا پائیں گے مطلب پروکتہ بولیں گے باغل والا راستہ پکڑ کے نکل جائیں گے مطلب پروکتہ جب گھرتے ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں انیلا جی جواب دے دیجئے آجائی جی آپ اپنی آزادی کا سوچئے کہیں ٹیپ نہیں لگائی آپ کو دکھنے رہی ہے جو آنکھوں پر پٹی بندی ہے اس سے ہٹ آئیے پہلے انیلا جی جواب دے دیجئے یہ کہہ رہے ہیں سنگرش کا نام جیاد ہے جبکہ اتر پردیش کے مکھے منتری کہہ رہے ہیں کہ جیاد کو دیش میں کسی بھی استرپرپن اپنے نہیں دیا جائے گا مکھ منتری کو ہندوستان کے مکھ منتری ہو گئے ہو گیا آپ کی باری ہو گیا جو جہاد کی وقالت کرتے ہیں ان سے میں یہ جاننا چاہوں گی آج سب سے بڑی خبر ہے کہ دلی انسی آر کے بہت سے سکولوں میں جہاں پہ ماسوم بچے سن لیجے سن لیجے آجے جی آجے جی آرے آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کو بولنے نہیں دیا جا رہا پھر آپ دوسروں کو نہیں بولنے دے رہے ہیں بتائیے اسی مددے کو لے کر آپ دوسروں پر کٹاش کر رہے ہیں یہی چیز آپ خود کر رہے ہیں میں اس کا لحاج کر رہے ہیں انیلا جی انیلا جی وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جہاد تو صحیح شبد ہے آپ لوگ کیوں اس کا بروت کر رہے ہیں آجے جی مجھے معاف کریے آجے جی میں آپ کو روک رہا ہوں بار بار انیلا جی انیلا جی ان کا میوٹ کر آئی آجے جی جو جہاد کی وقالت کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گی آج صبح کی بہت بڑی خبر ہے کہ دلی انسی آر کے بہت سارے سکولوں میں جہاں معصوم بچے پڑتے ہیں وہاں پر دھمکی بھرا دھمکی بھرا پتر جو ہے لیٹر جو ہے ایمیل کیا گیا اور کہا گیا کہ کافر کے بچے ہیں تم لوگ اور اڑا دیے جاؤ گے گردن کاٹ دی جائے گی تمہاری زبان کھیچ رہی جائے گی بھائی یہ بتا دیجئے یہ کونسی بھاشا ہے جو کافروں کے لیے لکھی گئی ہے ستیتہ یہ ہے انوراک جی اس دیش میں چل رہا ہے اور لیٹیس جو ہے اب ہم نے سن لیا ہے بوٹ جیہا ٹھیک ہے اب بھی یہاں ٹھیک ہے انیلا جی میرے پاس لاسٹ تیس سیکنڈ ہے ٹھیک ہے دانیش بھائی دانیش بھائی جب اسد دن اوویسی صرف یہ کہنے پر امادہ ہو جائے کہ صرف ہم کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ کیا اوویسی کو اپنی زمین کی سکتی دیکھ رہی ہے کہ انہیں آج اس طرح سے مسلموں کے بیچ میں رہنوما بننا پڑ رہا ہے دانی جی میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں نکت کیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھارتی زندہ پارٹی اور اس کی بھگینی سنسائیں جو چلا چلا کر پکارتی ہیں وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ اپلکمنٹ کا جو موقع ہے وہ تمام لوگوں کو ملنا چاہیے اور آج کی ریٹ میں جتنے بھی کمیشنز کے ریپورٹ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات کیا ہے تو سب سے پیچھ جو تفتہ ہے اس کو آگے لے جانے کی ذمہ داری کے ساتھ اگر ویجی صاحب آگے بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میتھل صاحب دس سیکنڈ میتھل صاحب چلی ہو سکتا ہے کہ میتھل صاحب تک آواز نے جاری ہے بہت شکریہ آپ سب یہ مہمانوں کا مارسہ جڑنے کے لیے وقت اتنی اجازت دے رہا تھا لیکن سوال یہ ہے جس طرح سے سیاست میں تمام پریپیش بتنے ہیں مسلمان کیا اس ڈر اور اس ڈھمکیو کو سمجھتے ہیں